اعوذ باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اکتر پردیش ویدان صفحہ الیکشن کو لے کر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کی اور سے سترہ امدواروں کی گھوشنا ہو چکی ہیں اور اسی بیچ مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے جس طرح سے وہاں کے لوگوں کو دیکھ سمجھ کر اور جانچ پرتال کر کے وہاں پر مجلس نے اپنے کینڈیڈیٹ ڈیکلیر کیے ہیں اور اسی بیچ مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے گازی آباد کے موہن جھا صاحب کو لے کر مجلس تحاد المسلمین پارٹی بڑی اصطاہ نظر آ رہی ہے کیونکہ جو جنبن نیتہ اور جو مجلس تحاد المسلمین پارٹی سے جو اتفاق اور جس طرح سے ان کے ساتھ بس سلوکی کا جس طرح سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کہہ کر ایسے لوگ مجلس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گازی آباد کے سہباد آباد کے کینڈیڈیٹ موہن جھا صاحب کو جس طرح سے مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے اپنا ٹکٹ دے کر وہاں پر کینڈیڈیٹ بنانے کے بعد سے ایک ہندو طبقے کے لوگ اور نون مسلم کو مجلس نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے ہمارے ہندو بھائی اور سکھ بھائی مل کر آج مجلس تحاد المسلمین پارٹی میں ایک بڑا طبقہ مجلس کی اور رخو ہو رہا ہے اور وہاں پر لگتار مجلس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج اتر پردیش میں جس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا ہو رہا ہے تو دوسری طرف بیرشترا سردہ دیناویسی صاحب کی باتوں کو سن کر اور ان کے بے باق انداز کو دیکھ کر یہاں کے ہمارے ہندو بھائی بھی آج مجلس تحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کی بیچ یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ موہن جھاکو مجلس تحاد المسلمین پارٹی نے اپنا قاضی آباد سے ٹکڑ دے کر میدان میں اتارا ہے اور انشاءاللہ ہوتاللہ ان کی جیت پکی نظر آ رہی ہے کیونکہ اتر پردیش ویدان صاحبہ الیکشن کو لے کر مجلس نے اپنا رکھ ظاہر کر دیا ہے کہ آنے والے ویدان صاحبہ الیکشن میں ہم یہاں پر ایک سو پنچھتر سیٹوں پر اپنے امیدوار اتاریں گے اور اسی کو لے کر یہاں پر شوقت علی صاحب نے کل اپنے فیس بک آکان کے ذریعے سے یہ اتعلیٰ دے دی ہے تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس کو مضبوط بنائیں اور مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس موڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں